نام کیا ہے؟ آدمی پوچھتا ہے آدمی سے تیرا نام کیا ہے؟ یہ ہے وہ نام آپ کی کوئی پہچان نہیں اگر آپ کا نام نہیں آدمی 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 اتنے آدمی ہیں کیسے پہچان ہوگی؟ تو نام سے پہچان ہے یہ فلاں گمار ہے فلاں سنگھ ہے فلاں ہے فلاں ہے نام لیں گے آپ جھٹ سے کھڑے ہو جائیں اسی طرح جس نے ساری سرسٹی کو بنایا ہے ساری کھلکت کو بنایا ہے دیو مہا دیو کو بنایا ہے برہما وشنو مہش کو بنایا ہے ساری سرسٹی کو بنایا ہے اور اپنا نور آتما دے کے سب کو جندہ کر دکھایا ہے اس کا بھی کوئی نام ہے اس کو نام سے بلایا جاتا ہے بھگوان، گوڑ تو سبی کو کہا جاتا ہے جو دیو فرستے ہیں ان کو بھگوان کہا جاتا ہے جیسے آدمی آدمی ویسے بھگوان بھگوان بہت سارے ہیں بھگوان کہنے سے کیسے آئے گا کوئی؟ ان کی الگ پہچان ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مول منتر ہے بشنو جی ہے، برحمہ جی ہے، شیب ہے، سبی کے مول منتر ہے تو اسی طرح جس نے ساری سرسٹی کو بنایا ہے جو مکتی کا داتا ہے سچا موکش دے سکتا ہے یعنی جیتے جی گم و دکھ درد چنتہ پریشانیوں سے مکتی اور مرن و برانت آوہ گمن جنم مرن سے مکتی ایسا جو طاقت ہے اس کا بھی ایک نام ہے وہ مول منتر ہے جو کی سسنگ کے بعد پیر فقیر مالک کے حکم سے دیا کرتے ہیں وہ اس کا نام ہے وہ آدمی کا نام نہیں دیو فرستے کا نام نہیں اس نام سے جب اسے پکارتے ہیں تو وہ چلا آتا ہے سچے دل سے بھاونا سے اس کو بلائیں کیونکہ بہت سارے پردے ہیں آدمی کہتا ہے کہ وہ تو کنکن میں جرے زرے میں سارے درموں میں لکھا ہے اس کو آواز دینے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہمارے اندر ہے ہر جگہ ہے بلکل وہ آپ کے اندر ہے ہر جگہ ہے لیکن آپ کی آتما ایسے پردوں سے جو سکشم ہیں لیکن بڑے جبردست ہیں ان میں قید ہوکے رہ گئی ہے کامباشنہ کرود لوگ مو انگار من مایا یہ سات پردے ایسے جبردست ہیں یہاں یوں کے لئے سات دیواریں ہیں جس میں آتما قید ہو گئی بھگوان پاس بیٹھا ہے لیکن وہ پردوں کی وجہ سے وہ نجر نہیں آرہا آواز دیتے ہو ان پردوں سے باہر نہیں جاتی تو جب آپ گرو منتر وہ نام لے لیں گے اس کو بھائی نیم پکاریں گے تو یہ پردے دیرے دیرے گرتے جائیں گے ٹوٹتے جائیں گے کئی لوگ کہتے ہیں میں سچے دل سے اس کا نام پکارا پھر وہ بولا کیوں نہیں ایسا نہیں آپ کے وہ سات پردے ٹوٹنے میں دے رہے پھر تو آپ کو بس جرہ سا پکارنے کی ضرورت پڑے گی یعنی سیکنڈ کے سومے حصے میں وہ سن لے گا اتنا جبردست ہے وہ مالک پر جس مکڑ جال میں آپ قید ہیں وہ سات کے چکر ویو میں جو آپ پھسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک بار ان پردوں کو ہٹانا ہوگا ایک بار ان پردوں کو توڑنا ہوگا اور وہ پردے جرور ٹوٹیں گے وہ پردے جرور ختم ہوں گے پر تب ہی جب آپ مالک کے نام کا سمرن کریں گے بار بار اس کا نام بکاریں گے تو یہ پردے ٹوٹتے چلے جائیں گے پھر آتما اور پرماتما کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہے گا بے پرد وہ مولا وہ رام ست گروہ اللہ وحی گروہ نجر آئے گا پر جب تک پردہ نہیں ٹوٹتا سمرن کرنا ہوگا کیسے ٹوٹے گا کتنی دیر میں ٹوٹے گا یہ تو آپ کی بھاونا پہ نرور ہے سروتم بھاونا بیراغ میں طریقے سے تڑپ کے پکاروگے اگر تو ہو سکتا پردہ کچھ منٹوں میں ٹوٹ جائے اور اگر سمن کر لیا پھر بورے کرم کر لیا پھر سمن کر لیا پھر ٹگی بیبانی برستاچار بورے کرم کرتے رہے تو پردے تو نہیں ٹوٹیں گے لیکن آتما کچھ حد تک اجاد رہے گی بورے کرم چھوڑنے سے یہ پردے ٹوٹنے شروع ہوں گے یا دوسرے شبدوں میں ان پہ کنٹرول آنا شروع ہوگا من دوڑنے سے رکے گا کام باشنا کرو دلو وہ انکار سے آپ بچ پائیں گے تو ان پردوں کو ہٹانے کے لیے جروری ہے آپ ستسنگ میں آئیں اور ستسنگ میں سند پیر فقیر جو مالک کا نام بتاتے ہیں اس کا ابھیاز کریں دھرموں میں یہ لکھا ہے آدمی کا پہلا کام پہلا کرتبے پہلا فرض اوم حری اللہ وحی گرو گوڑ خدا رب کی بھگتی عبادت کرنا ہے اس کا نام لینا ہے اس کے نام کا جاب کرنا ہے یہ آدمی کا پہلا کرتبے ہے پہلا فرض ہے اس لیے آپ مالک کے نام کا سمرن کیا کریں اب آپ نگاہ مار کے دیکھشیے کتنے لوگ ہیں جو نیمان اُسار مالک کا نام لیتے ہیں آپ نگاہ ماریں گے تو پتہ چلے گا بہت کم لوگ ملیں گے جو نیمان اُسار پرماتما کا نام لیتے ہیں کہتے جی ٹائم نہیں ملتا آپ کے پاس کھانے کا ٹائم ہے پینے کا ٹائم ہے گھر پریوار بنانے کا ٹائم ہے دھرنا دولت جمین جائداد کیلئے تھگی کیسے ماروں بے ایمانی کیسے کروں رشوت کیسے لوں دوسرے کی جیب کیسے کٹوں دوسرے کا سمان کیسے دباؤں دوسرے کی مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھاؤں کسی کو بلیک میل کیسے کروں ساری پلیننگ کے لیے ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے تو اوم ہری اللہ وحی گروہ کا نام لینے کے لیے کیوں کیوں نہیں ہے ٹائم یہ سب آپ کے بہانے ہیں ٹائم ہے یہ آپ کا بھرم ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے یا یوں کہیں یہ من کا جواب ہے جو آپ نے تیار کر رکھا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے سب جھوٹ سو پرسنٹ جھوٹ سب کے پاس ٹائم ہے بھگوان کا نام کوئی رشا کسی تو ہے جس کے لیے پریکٹیس کرنے پڑے گی بھگوان کا نام تو کوئی گیم تو ہے نہیں جس کے لیے پہلے اب بھیہاس کرنا پڑے گا سیدھا نام لیا اور جبان سے شروع ہو گئے بس نہ پریکٹیس کی ضرورت ہے نہ کوئی پہلے سریر بنانے کی ضرورت ہے نہ گھر پریوار چھوڑنے کی ضرورت ہے آپ جیبہ سے کھیالوں سے مالی کا نام لے سکتے ہیں پھر ٹائم کا کیا چکر ہے سفر کر رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں گاڑی چلتی جائے گی اور جیبہ رام کے نام میں لگی رہے ہاتھ کارول اور تیان رب یارول آسان سا کام ہے آپ کام دندہ ہاتھوں سے پیروں سے کرتے رہیے اور جیبہ سے کھیالوں سے مالی کا نام لیتے رہیے کوئی دکتی نہیں ہے تو بھائی اس پربو کے نام سے سب ڈرتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کوئی کاغ آ کے بیٹھ جاتا تھا کاؤہ تو اس کو پریوار والے یا جو بھی بھائی لوگ ہوتے تھے تیر 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 کرتے اور وہ بھاگ جاتا تھا تو رام نام سے تو لوگ ایسے ڈرتے ہیں جیسے تیر سے کاؤہ ڈرتا ہے پتہ نہیں چکر کیا ہے رام نام والوں سے اتنی کیوں جلن ہے کیوں درد ہے رام نام کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں رام نام تو سوارتا ہی سوارتا ہے بھلے کام کرباتا ہی کرباتا ہے تو رام نام سے جڑو مالک کی بھگتی عبادت کرو ہر انسان اپنے مرجی کا مالک ہے پسوک کو سانکل ڈال کے کھونٹے پہ باندھا جا سکتا ہے ارے کوئی آدمی کو مجبور کرتے یہ کیسے سمبب ہو سکتا ہے ہاں جانوروں کو مجبور کیا جاتا ہے ان کو سنکل باندھ لیا راسہ باندھ لیا کچھ بھی کر دو تو یہ بڑی عجیب و گری باتیں اس سنسار میں ہو رہی ہیں لیکن مالک کے پیاروں کے وہ کہتے ہیں نا سونا جب آگ میں سے گجرتا ہے تو اس کی میل جلتی ہے وہ نہیں جلتا وہ اور سنہری ہو جاتا ہے ایسے ہی بھگت جنہ ہوتے ہیں جو مالک سے پیار کرتے ہیں اپنے صدگر اللہ رام سے پیار کرتے ہیں وہ ان کو لا کوئی برا کہے لا گلت کہے وہ ان برائیوں میں سے ہو کے کیونکہ برا کرنے والے برا بولنے والے ان کی میل دو دیتے ہیں اور وہ اور پوتر ہو کے اور آبا سے آگے بڑھتے ہیں اور چہرے پہ نور لے کے آتے ہیں اندر بھار سرور لے کے آتے ہیں تو یہ رام نام کا اثر ہے جو مالک کا نام جبے گا مالک کی بھگتی عبادت کرے گا وہ ہی مالک کی تمام خوشیاں حاصل کیا کریں گے جو مالک کا نام نہیں جبتی کیونکہ دھرم تو سبھی نے اپنا رکھا ہے ہم اتنی جگہ گئے ہیں ہمیں آدمی کوئی نہیں ملا آپ سوچتے ہوں گے آدمی تو ہیں سارے نہیں نہیں ہمارا کہنے کا مطلب صرف آدمی نہیں ملا ہر آدمی کے ساتھ کسی نہ کسی دھرم کا نام جڑا ہوا ملا کیا آپ کو کبھی اکیلا آدمی ملا کدھر ملا ہو تو بتائیے نہیں ملا کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دھرم جڑا ہے تو پھر یہ بتائیے کس دھرم میں لکھا ہے کہ اللہ وہیگر و رام کا نام نہیں جپنا بتاؤ کس دھرم میں لکھا ہے سب دھرموں کے پہلے شبد ہیں اوم ہری اللہ وہیگرو گوڑ خدا رب کا نام جپو یہ آپ کا پہلا فرض ہے پہلا کرتو ہے پہلا ایم ہے پہلا لکش ہے ہر دھرم میں یہ لکھا ہے اور پھر بھی چو مالی کا نام نہیں جپتے کہتے ہیں جی ہم دھرم کو مانتے ہیں ہمارا فلان دھرم ہے کیسے مانے کہ ان کا وہ دھرم ہے وہ تو صرف دکھاوا کر رہے ہیں اگر واقعے میں آپ دھرم سے جڑے ہیں تو دھرم پہ عمل کرنا بھی سیکھئے دھرم کو مان کے دیکھئے اگر دھرم کو مانوگے جو دھرم میں لکھا ہے آپ کو نہ ملے تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں دھرموں میں جو لکھا صحیح لکھا ہے سب ملے گا پر دھرموں پہ عمل کرنے سے صرف باتیں کرنے سے دکھاوا کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جیسے ایک باپ ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں ادھارن کے طور پہ باپ کہتا ہے لیٹا ہوا ہے ایک بیٹا اس کے پاس ہے اور وہ بیٹا ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کیا کہتا ہے بڑا شردہ بڑی بھاونا ہے پتا جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ہے پاپا ہے باپو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں باپ کہتا ہے ٹھیک ہے پانی پلا وہ بچہ ہلتا نہیں نہیں پتا جی میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کے بینا جندہ نہیں رہ سکتا باپ کہتا رہ پانی چاہیے نہیں ہلتا پتا جی میں تو بہت پیار کرتا ہوں میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ کے بینا جی نہیں سکتا باپ پھر چلاتا ہے مجھے پانی چاہیے دوسرا بیٹا باہر گیا ہوتا ہے اس کو وہاں آواز سنتی ہے وہ دوڑا چلا آتا ہاں فتا ہوا پانی کا گلاس بھرتا ہے اپنے باپ کو دیتا ہے پاؤں کے ہاتھ لگاتا ہے چلا جاتا ہے اب آپ بتائیے آپ باپ ہیں دونوں میں سے آپ کو کس پہ زیادہ پیار آیا اس پہ جو ہاتھ جڑ کے شردہ سے کہہ رہا ہے آپ میرے بڑے پیارے ہو میں آپ کے بینا جی نہیں سکتا یا اس پہ جس نے دور سے آپ کی آواز سنی اور آپ کو پانی پلایا پاؤں کے ہاتھ لگائی چلا گیا بولا کچھ بھی نہیں تو صدی بات ہے اس پہ جس نے پانی پلایا تو ایسے ہیں دھرم دھرم کو لوگ آپ دھرم تو دھرم ہے جی ماتھا ٹھیک لیا سر جھکا دیا کپڑے پہن لیا یہ ہے وہ بیٹا جو پاس کھڑا کہتا ہے میں تیرے سے بہت پیار کرتا ہوں میں تیرے پہ عاشق ہوں میں تیرا فلا ہوں اب ایک بیٹا یہ سب اڑنگ بڑنگ نہیں کرتا لیکن دھرم کی بات سنی اور سن کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو بتائیے دھرم بنانے والے اور بھگوان کس پہ خوش ہوگا جس نے سن کے عمل کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے لکھا اس لیے کہ لوگ عمل کرنا شروع کریں اور جندگی میں خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں تو بھائی دھرم کو اگر کوئی مان لے تو دکھ نہیں آتے دکھاوا نہ کرو دھونگ پکھنڈ نہ کرو دکھاوا کرنے سے دھرموں میں لکھا رحم و کرم دیا کرپا درستی نہیں ملے گی اگر آپ کرپا درستی کے پاتر بننا چاہتے ہیں اگر آپ پربو کے نام کے قابل بننا چاہتے ہیں تمام خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پربو کے نام کا جاپ چیا کرو دکھاوے کی جرورت نہیں ہے جیسے مرجی کپڑے پہنو اور جنگلوں میں ننگے رہنے والوں کو بھی بھگوان مل جاتا ہے کپڑوں سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں آپ کی پسند بنین پہن لو کچھا پہن لو کرتا پجاما پہن لو دھوتی چادرہ پہن لو بھگوان کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے بھگوان کے لیے تو انتیا کرن ساف چاہیے اندر چھل کپٹنا ہو اور جبان پہ کسی کے لیے بددعا نہ ہو جبان پہ رام کا نام ہو اور اندر سب کے لیے بھلے کی بھاونا ہو اس کو بھگوان بہت جلدی درشن دیا کرتے ہیں اور کرپادریسی سے مالا مال کر دیتے ہیں جو مرجی کپڑے پہنو جیسا مرجی پہناوا رکھو ہاں سماج ہماری جو سنسکرتی ہے اس کو دھیان میں جنور رکھو بس اتنا خیال رکھو مانس جنم پا کے ویرتھی ہی کھویا کام کیا کھایا پھر رات کو سویا ہو گرب میں اقرار کیا نام کو بسار دیا مانس جنم سروتم سریر کس لیے سروتم کھانا پینا بال بچے پیدا کرنا گھر پریوار بنا لینا یہ تو پسو بھی کرتے ہیں پھر کس لیے سروتم سائنس کے نئے نئے سادن پنکھے ہیں کولر ہیں اے سی ہے مایکرو فون ہیں اور نیٹ میٹنگ آج کل کہیں بیٹھے کہیں کہیں دکھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں راکٹ ہے ہوای جہاز ہے کچھ کیا سے کیا بن گیا کہتے شاید اس لیے سربس ریست آدمی کو کہا سنتو نے نہیں نہیں سائنس میں سکسوبیدہ اتنی بنا دی خاتما بھی تو سائنس نے تیار کر رکھا ہے آج دیکھو تو ہائیڈروزن ایٹم ایٹم پرمانو انو اور پتہ نہیں کون کون سے بم بنایا جا رہے ہیں پیاری ساتھ سنگی جن کو معلوم نہیں ہوتا پڑے لیکی تو سب جانتے ہیں پر کئی گاؤں سے آتے ہیں دیہات سے آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ایٹم پرمانو کیا بلا ہے وہ جب بم چھوڑ دیتے ہیں تو معلی جیے کوئی ایسا بم چھوڑ دیا تو سو کلومیٹر تک کہیں بھی بم پھینگا اس کے سو کلومیٹر تک یا پچاس کلومیٹر تک جو ہوا ہے وہ آگ سے بھی کئی گنا بڑھ گرم ہو جاتی ہے اور جو چیز بھی اس میں آتی اینٹے ہیں پتھر ہیں سب کچ پگل کے پانی بن جاتا آدمی کی تو بسات کیا کچھ بھی نہیں بچتا اتنی جیادہ گرمی ہو جاتی ایسا بم ہے وہ اتن لاکھوں کروڑوں کو مار دیتا ہے اور اس سے بھی بڑے بڑے بن گئے ہیں ہائیڈروزن ہے انو ہے پتہ نہیں کون کون سے بنائے جا رہے ہیں تو کیا اس لیے سنتوں نے کہا کی بھئی تو سائنس میں ایسا کچھ کرے گا تو سروسرست نہیں نہیں صرف ایک ہی کارن ہے ایسا تو پسو آگے ہیں اگر ایسا دیکھا جائے کارن وہ یہ ہے کہ مرتی لوگ میں بھگوان کو پایا جا سکتا ہے بھگوان کے درشن ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف منشک پسو پکشی پرندے ایسا نہیں کر سکتے یہ ایسی بڑی بات ہے جو اس کے برابر اور کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ کڑی یگ میں مرتی لوگ دے گھاس بھوز پیڑ پودے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے سنتوں نے منشیہ کو سرب سریشت بتایا ہر دھرم میں اب آپ دیکھ لیشے ایک طرف تو دھرم کا نام ہے اور دوسری طرف کیا آپ یہ کام کرتے ہیں کیا واقعی آپ یہ بات بتاتے ہیں سمن کرتے بھکتی کرتے عبادت کرتے رام کا نام جبتے اگر نہیں تو آپ سرب سریشت کہلوانے کے حق دار کیسے ہو گئے کیونکہ پسوں کے تو جیتے جی ملموتر گوبر کے کام آجاتی مرنے کے بعد ہڈیاں چمڑا سب کام میں آجاتا ہے آپ کا جیتے جی سمان سمالنے میں لوگوں کو فکر لگا ہوا کہ آدمی کا ملموتر کہاں سمالیں گے اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد الگ سے ٹیکس لگتا ہے لکڑیوں کا خرچہ لگ سے ہے تو سسنگ ہیں مالک کے پیارے جو جیتے جی بھی کام آتے ہیں جیتے جی بھی کسی کی جان بچانے میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے جی جی گردہ دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اور مرنے کے بعد پسو نہیں کر سکتے وہ کر دکھاتے ہیں ستسنگی اپنی آنکھیں دان کرتے ہیں اپنا سریر دان کرتے ہیں جسے پوری مانوطہ کا بھلا ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے دھرمان اثار بلکہ ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ کے یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی منوشیہ سریر کا کام آسکتا یا ایسے بھی مرنے کے بعد یہ کام دے گا تو ہے نا کمال تو یہ اس طرح سے آپ چلیے روحانیت انسانیت کے راستے پہ تو آپ وہ خوشیاں حاصل کریں گے آپ کے پریوار جن وہ خوشیاں حاصل کریں جس کی کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی ساتھ نہ جائے پڑی یہاں رہ جائے وہ جھوٹا ہے بے اوپار کیا مایا کیا نہیں کروا دیتی جو لوگ کہتے جی مایا والے ہمارے چاروں طرف فرتے ہیں ہمیں برباد کر ڈالیں گے وہ لوگ مایا کے گلام ہوتے دیکھے گئے مایا رانی چیز یہ ایسی ہے ایسے تھوڑا سی جھلک دکھا دو بات کرتے کرتے لوگ کہہ دیتے ہیں رکھو جی ہم تھوڑی دیر کے بعد آئیں مایا رانی چیز یہ جھوٹ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتی ہے مایا رانی اور سچ کو دبا دیتی ہے لیکن سورج بادلوں کی دبانے سے کبھی دبا نہیں کرتے رام نام اللہ مالی کا نام مایا کے پندوں کو پل میں بکھیر دیتا ہے یہ مایا کے پندوں کا گلام نہیں بنتا رام نام میں چلا کرتے ہیں مالک سے جو سچا پیار عشق کیا کرتے ہیں ارے ان کے بند بند کٹ جایا کرتے ہیں پر جبان سے اوف تک نہیں آیا کرتی ایسا اتحاس بتا چکا ہے اور جو مایا کے گلام ہوتے ہیں جندگی بار ٹھوکر کھاتے ہیں چند نوٹوں کے لیے وہ اپنا جمیر بیچ دیتے ہیں دنیا تھو تھو کرتی اور آگے درگا میں نرک دو جگ میں ان کو جل نا پڑتا ہے تو مایا کا جال سنہری ہے مایا کے سبج باگ بہت بڑے سبج باگ دکھائے جاتے ہیں مایا سے تو ٹھکی مارے گا کیا ملتا تنخوا سے بتا کتنا کما لیتا ہے شیدی بات یہاں سے شروع ہوتی کتنی تنخوا ہے تیری دس جار مینہ پندرہ جار مینہ بیس جار مینہ ہم دس لاک دیں گے ہم بیس لاک دیں گے ہم تیس لاک دیں گے ہم کروڑوں دیں گے آدمی ہل جاتا ہے کلکولیٹ کرتے پڑے لکھے ہر سال کا دس جار سے دیکھ تو ایک لاک بیس جار بنتا ہے اور جی بیٹھے بیٹھائی پچاس لاک دے رہا ہے ہر جگیا ہے یہی تو آپ بھول رہے ہیں بھرماری لوگوں کو جمیر دین ایمان ڈول رہا ہے لوگوں کو جو اس کی سیوہ کرے اس کو ہی یہ کبیر جی یہ دو ہے کہ یہ میرے جو گلام ہیں جو میرے کے پیچھے اپنا دین ایمان درم بیچ دیتے ہیں یہ میرے ہی تڑفاتی رہتی چین کی نید کبھی لینے نہیں دیتی آتی بڑی سندر لگتی ہے آپ کو بتایا نا کیلکولیٹ کرتے یار دس جار مینے کا ملے گا ایک لاکھ بیس جا کیا ملا اور کہا بیٹھے بیٹھے بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ اتنے بڑے بڑے سبج باگ دکھائے جاتے ہیں تو بیدیشوں میں اڈنا جی تو فلاں جگا اڈنا جی تو فلاں کرنا جی تو فلاں کرنا جی یہ کرموں کا لیکھا جو کھا تو ہر سمیں ہر جگہ ہر جی کو بھوگ نا پڑتا ہے اس لئے بھائی جو لوگ مایا کے گلام بن جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ماین باشی اس طرح سے کیا جاتا ہے اس طرح سے ان کو شکشہ دی جاتی ایسی ایسی باتیں کی جاتی کہ آدمی کا دنمان ڈول جاتا ہے کیا بیٹھے بیٹھائے پیسہ مل رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑے بڑی گاڑیاں ہوں گی ہوا میں اڑار ہوگا اتیادی 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 پر بھائی یہ نہیں پتا پاپ جلوم ڈھککی بیمانی رشیوت کھوری کی دولت کبھی کسی کو چین کی نیند نہیں سونے دیتی باقی تندرستی تو دور کی بات ڈر لگا رہتا ہے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ساری جیون کی اجادیاں ختم ہو جاتی اس لیے کبھی بھی پاپ جلوم کی دولت نہ کماؤ میند کرو کڑا پریش رم کرو تو مالکی کرپادرستی کے کابل بنتے چاہو گے آپ چند نوٹوں کے لیے بہک جاتے ہیں سونے کی لنکا آج کسی کے مکان ہے کیا گولڈ کا نہیں بنانے کی ہممت ہے لوگوں میں اتنا پیسہ ہوگا لوگوں کے پاس کارا دھن جسے کہتے ہیں لیکن بناتے نہیں چکر پڑ جائے گا تو اس کے پاس تو اس کی ساری نگری سونے کی تھی آج فننے خواں سے فننے خواں بھی سونے کے کمرے میں تھی دولت لیکن اس نے بری یا برائی کا ساتھ دیا سیتا جی کو اٹھایا تو سب کچھ اکلک پوت سوالک ناتی تیرہ آون گر دیا نا بات سب کچھ تواہو برباد ہو گیا سب کچھ ناش ہو گیا تو اس لئے بھائی کسی کے چکر میں نہ پڑو دولت کے چکر میں بھجن کے آخر میں آیا جی بن کر آیا یہاں سچ کا بیوپاری وشہ روپی جوے میں پونجی سب ہاری ہو سچا نا بیوپار کیا سواس دھن سب چھار کیا بیوپاری بن کے آیا یہاں بن بیوپار کے لیے اور ساتھ میں جو دولت لے کے آیا وہ قیمتی سواس بھگوان نے بھیجا باقی سب جونیاں تو ان سواسوں کو برباد کر رہی ہیں یہ انسان جا یہ تجھے جو سواس دیئے ہیں اس سے رام نام کا بن بیوپار کر جتنا کرے گا جیتے جی سکھ ملیں گے اور مرنو برانت آوہ گمن سے آزاد ہو جائے مالک کے کرپا بیوپار کرنے کے لیے لیکن یہاں آ کے جیو لگ گیا برے برے کرم کرنے اپنے کیمتی سواسوں کو برباد کرنے پہ اتارو ہو گیا کہ میں بھگتی نہیں کروں گا باقی سب کچھ کروں گا اور جب تک بھگتی نہیں کرے گا سکھ کہا سے ملے گا بھگتی کرنا جروری ہے بھگتی کے بینا سکھ نہیں ملتا بھگتی میں شکتی ہے جو انسان کو اندر باہر سے مالا مال کر دیتی ہے بھگتی وہ طاقت ہے جو انسان کے دل و دماغ میں شانتی بھر دیتی ہے بھگتی وہ طاقت ہے جو بن مانگے انسان کی جھوڑیاں اپنے رحم و کرم سے مال مال کروا دیتی ہے بھگتی میں وہ شکتی ہے جو بھگوان کے درش دیدار اس گندی مرتی لوگ میں کروا دیتی ہے بھگوان کی بھگتی میں شکتی ہے جو جیتے جی نجدھام دکھا دیتی ہے مالی کے نوری سبروپ سے روح برو کروا دیتی ہے اس لئے بھگتی سے مون نہ موڑو آپ کی کسی سے نہیں بنتی کوئی بات نہیں کسی کی بات اچھی نہیں لگتی چلو کوئی بات نہیں بھگوان کی بھگتی کرو کیونکہ وہ آپ کے لئے اچھی بھومی تیار کرے گا وہ آپ کے لئے اچھا بیس بنائے جس پہ چل کے آپ خوشیوں سے مال ہوتا جائے گا اس لئے بھگوان کی بھگتی کرنا اتھی جروری ہے اسی کی لئے یہ کیمتی سواس دیں ان سواس کو مال کی یاد میں پربو کی بھگتی میں لگاؤ گے تو یہ کیمتی سواس آپ کے جیون میں خوشیاں بھر دیں گے آپ کے گھر بریوار میں رحم و کرم سے مال مال کر دیں گے اس لئے بھگتی میں من لگاؤ اور ان لوگوں کا سنگ تیاگ دو جو من کے رہ پر چلتے ہیں من مت جو گلد کارے کرتے ہیں جو کام باشنا کرو دلو مو انکار من مایا کا ہمیشہ پرچار کرتے ایسے لوگوں سے پرہیج رکھو گو کا مطلب ہوتا ہے اندکار اور رو کا مطلب ہوتا ہے پرکاش جو اجیانتہ روپی اندکار میں جیان روپی دیپ گجلا دے وہ سچا گرو ہوتا ہے گرو بینا گتی نہیں ہے گرو بینا سنسار ساگر تر نہیں سکتا گرو ہی جہاز ہے گرو سے جوڑتا ہے اور بھگوان تارنہار جہاز سب کچھ اس لئے گرو پیر فقیر کی سنو تو مالک آپ کی سنیں گے گرو پیر فقیر کی مانو تو مالک آپ کی مانیں گے گرو کبھی نہیں کہتا میری سیوا کر گرو کبھی نہیں کہتا میری لئے یہ کر وہ کر فلا کر گرو سن کے مان لیتے ہیں جکیناً مالک ان کا بھلا کرتے ہیں جکیناً مالک انہیں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو گرو کے بینا سنسار میں کوئی ایسا پویتر گرند نہیں کوئی آم گرند نہیں جو لکھا گیا ہو ٹیچر ماسٹر استاد گرو ہی پویتر گرند کو لکھنے والے سائنس میں بھی وہ گرو استاد جنہوں نے اچھے گرند لکھے جن کو پڑھ کے ودیارتی آگے ترقی کرتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں یا کچھ بھی آفیسر بنتے ہیں ان کو بھی لکھنے والے گرو ہیں کوئی بھی آج تک ایسا پویتر گرند نہیں ہے جو سیدھا آسمان سے بھگوان نے دیو کہ لگ آدمی تو پکڑ لے اور یہ تیرا ہے بھگوان نے بھی اگر اپنے شبد لکھوائے تو وہ گرو کے دوارہ آدمی کے جریعے ہی لکھوائے ہیں کوئی بھی ایسا ہو تو ہمیں بتائیں ہم چیلنج کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں تو ہر دھرم میں لکھا ہے گرو کی ضرورت تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے بینا پار اتارا نہیں ہوتا تو یہی بے پرواجی سچے مرشد کامل نے فرمایا کہیں شاست نام جی سنا مل کمال جب کر نام پیچھا کار سے چھوڑ لے تیرے کو جو بھی بیماریاں ہیں تن کی من کی ان کا مکمل علاج پربو کے نام سے سمب ہے یہاں ڈاکٹر جواب دی دیتے ہیں رام نام وہاں پل میں بیماروں کو تندرست کر دیتا ہے پر یہ ہے آپ کی بھاونہ آپ کی شردہ سچی شردہ سے سچی بھاونہ سے اگر مالی کا نام جپو گے تو جکین آپ کی پریشانیاں بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گے اگر آپ دکھاوا کرو گے دھونگ ڈکھو سلا کرو گے صرف دکھاوے کے لئے کہ میں سمن کرتا ہوں بھگتوں تو بھائی پھر دکھاوا کبھی کوئی خوشی نہیں دلا سکتا اس لئے بھاونہ سے سچے دل سے آپ مالی کا نام جب سیو کرو تو مالی کی کرپا کے کابل بن سکتے ہیں سنت و سب کے بھلے کے لئے پرارتنا کرتے کبھی کسی کا برانی کرتے تروور فل نہیں کھاتے سروور پیو نانیر پرمارت کے کارنے سنت نبھائیو سریر ترو پیڑ کبھی اپنے فلوں کو کھاتا سمندر اپنے پانی کو آپ نہیں پیا کرتا بلکہ وہ پرمارت کے لئے ہوتا ہے دوسروں کے بھلے کے لئے سنت پیر فقیر بھی ایسے سنسار میں سب کے بھلے کے لئے آتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا کبھی کسی کا سوچ تے بھی نہیں کرنا تو دور کی باتیں ہوتی ہیں تو بے پرواجی یہی فرماتے ہیں یہی شکشہ دیتے ہیں کہ رام کا نام جبو بھگتی عبادت کرو تاکہ برائیاں اندر سے نکل جائیں اور مالی کی کرپا درسی کے کابلا بنتے چلے جائیں